بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون محسل بحید احمد ویلکم تو دلرنر اکیڈمی تودے وہ ڈسکس آباوٹ ابنورمال سائکالوجی ڈس آرڈر ڈسکس کریں گے جو کہ ہے شیزوفرینیا اب شیزوفرینیا کے جو سمٹمز ہیں اس میں سب سے پہلے ہے ڈسٹارٹر پرسیپشن انجورس اس میں جو ڈسٹارٹر پرسیپشن ہے اس کے علاوہ تنکنگ اپیرمنٹ ہوتا ہے بیہیوئر موٹیویشن اور سیریس منٹل اس کو جو ہے شیزوفرینیا کو سیریس منٹل علنس کہا جاتا ہے شیزوفرینیا جو ہے آگے اس کی فرطر مختلف ڈس آرڈر ہیں جو اس کی کلاسفیکشن میں آتے ہیں جو کہ شیزوفرینی فارم ہے شیزو ایفیکٹیو ہے ڈلیونیل ڈس آرڈر ہے بریف سائکوٹک ہے سبسٹانس ڈیوسڈ ہے سائکوٹک ڈس آرڈر ہے انڈ کٹیٹونک بھی ڈس آرڈر ہے یہ آگے اس کی جو ہیں اس کے سب گروپ ہیں آگے جس کو شیزوفرینیا کے کلاسفائیڈ جن کو اس گروپ میں کیا گیا ہے شیزوفرینیا جو ہے یہ ایک سیریس علنس ہے اس کو آگے تین گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا جنہیں پوزٹیو فرسٹ من جو ہے وہ پوزٹیو سیمٹمز ہیں اب پوزٹیو سیمٹمز میں کیا ہوتا ہے پوزٹیو جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ مصبت کوئی چیز ایڈیشن کسی چیز کا جو پوزٹیو سیمٹمز علامات میں اضافہ کیسے ہوگا پوزٹیو اس میں جو ہے اکسیس آف تھوٹس اب جو آرمل روٹین کی تھوٹس ہی ان میں اکسیس ہوگئے اضافہ ہوگیا اس کے علاوہ جو بیہیوئر تھا وہ ایموشنل ہوگیا جو بیہیوئر اس کے علاوہ بیزاری اڈکشن ہوگئے یہ جس ساری چیزیں یہ پوزٹیو سیمٹمز میں آتی ہیں کچھ لوگوں کو ایٹا ٹائم یا ایک پروبلمیٹک جو ایرہ ہوتا ہے یا ڈیلوئنٹ ڈیس آرڈرز ٹائم ہوتا ہے اس میں ایک ڈیلوئنٹ ہوتا ہے کچھ لوگ جوتے ہیں وہ کافی ڈیلوئنٹ کا شکار ہوتے ہیں آگے جو ہلوسنیشن ہے وہ بیرونی سیٹمولائی اسٹیمولائی نہیں موجود ہوتی لیکن ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں اب فرض کیا ہے ایک بندہ ہے تو وہ دانہ پھینک رہا ہے تو دوسرا بندہ پوچھتا ہے کہ یار آپ کیوں دانہ پھینک رہے ہیں تو وہ جو پلائنٹ ہے آرڈرز کا شکار ہوا ہوا ہے وہ کہے گا کہ میں چڑیوں کو دانہ پھینک رہا ہوں لیکن انفیکٹ چڑیوں وہاں موجود نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ ہلوسنیشن کی وجہ سے سیریس علنس کی وجہ سے ہم شیز آفرینیا کو برین کا کینسر بھی کہتے ہیں سائیکولوجی کا لی جو یہ ہے برین کا کینسر ہے بہت سویر بیماری ہے تو وہ چڑیوں کو دانہ پھینک رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو پرسیپشن اس کی رسٹراب ہوتی ہے اور وہ کنزیڈر کرتا ہے کہ آیا کہ واقعی چڑیاں ہیں میں ان کو دانہ پھینک رہا ہوں اور وہ چکری ہیں اس کے علاوہ جو نیگٹیو سیمٹمز ہیں ان میں کیا کہتا ہے فرسٹ آف آل تو اس کے جو سپیچ ہے نا وہ بہت کام ہو جاتی ہے پولٹی آف سپیچ ہوتا ہے اس کے علاوہ سوشلی طور پر وہ جو ہے ویڈراؤ کر جاتا ہے یہ نیگٹیو لی تھیں جو چیزیں پولسٹیو لی اور نیگٹیو لی اس کا کمپیرزن ایسے کر لیں کہ پولسٹیو لی جو چیزیں پہلے نہیں تھیں اس میں ایڈ ہو گئیں اور نیگٹیو لی جو ایک عام روٹین میں تھی اور وہ کام ہو گئیں اس کے علاوہ آگے جو ڈسکشن ہے وہ ہے سائیکو موٹر سمٹمز یہ ایک آکورڈ اسی مومنٹ ہوتی ہے اور ریلیٹیو لی بہت سلولی اتوک ہوتی ہے ایک مہینہ اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ڈیاغنوسٹک اس کا کرائٹیریہ جو ہے ایک ٹائم میں دو یا دو سے زیادہ ایک مہینہ ٹائم میں دو یا دو سے زیادہ سمٹمز کی موجود ہونا لازمی ہوتا ہے جس میں ڈلوین ڈس آرگنائز پیچ کٹیٹرونک بیہیویر نیگٹیو سمٹمز یہ سب چیزیں یہ اس کا کرائٹیریہ ہے ان سمٹم میں صرف دو کا ہونا لازمی ہے اور یہ دو سمٹمز جو ہوں گی وہ ایک منتق ہوگی اس کے علاوہ جو ہے کنٹیویس لی یہ چکس منتق چلیں گے اس کے علاوہ یہ کسی فیزیالوجیکل یا میڈیکلی ایفیکٹ کے وجہ سے نہ ہو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ میڈیکلی میڈیکیشن کے وجہ سے کوئی دسٹربینس ہو جائے اس کے علاوہ آرٹیزم سپیکٹرم والے بندے کو ہم اس میں کنزیڈر نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ نیگٹیوی سپیکنگ اس میں آرٹیزم والے بچے میں بھی ہوتی ہے تو اس کو ہم ٹی ڈی کے ذریعے الہدہ الہدہ ڈیفرینشیئٹ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ شیزو فرینی ہیں یا آرٹیزم ہیں اس کے علاوہ ہے شیزو فرینی فارم شیزو فرینی فارم جو ہے اس میں ٹائم پیٹر جو ہوتا ہے وہ ون منٹ ٹو سکس منٹ ہوتا ہے کم سے کم جو ہے ون منٹ اور میکسیمم سکس منٹ سے کم ہو اگر سکس منٹ سے زیادہ ہو گیا تو اس کا کرائٹیریہ جو ہے وہ میٹ نہیں کرے گا اس میں جو پہلی ٹری ہیں ڈیلوین ہیلوسینیشن ڈیس آرگنائز سپیچ ان تین میں سے ایک کو ہونہ لازمی ہے باقی بے شک وہ نیگٹیو سمٹمز آ جائیں لیکن ڈیلوین ہیلوسینیشن اور ڈیس آرگنائز سپیچ میں سے اگر کوئی ایک ایک ماہ سے لے کے چھے ماہ سے کم تک رہتی ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ شیزو فرینی فارم ہے اس کے بعد ہے شیزو افیکٹیو شیزو افیکٹیو جو ہے یہ میجر موڈ اپیسوڈ ہے اس دوران میں ایم ڈی ڈی بھی ہو سکتا ہے یہ ڈیلین اور ہلوسینیشن اس میں جو ہے ٹو منٹ ٹائم پیریڈ ان میں سے ایک ہونا یا دونوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے اگر کرائٹیریہ میٹ کر جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ شیزو افیکٹیو ہے آگے ہے ڈیلین جس کو پیرانوائیڈ بھی کہتے ہیں اس میں وان ڈیلین جو ہے اس کو مینیمم ون منٹ ٹائم پیٹر تک رہنا چاہیے اگر یہ اس کا جو فرسٹ کرائٹیریہ ہے اگر یہ ون منٹ سے سکس منٹ تک چلا جاتا ہے تو یہ ڈیلینیل ڈیس آرڈر نہیں رہے گا بلکہ یہ شیزو فرینی بن جائے گا ہیلوسینیشن آیا کے موجود ہوں لیکن ڈیومیننٹ نہیں ہوں گی اگر وہ ڈیومیننٹ ہوں گے تو یہ ڈیلینیل ڈیس آرڈر نہیں کہلائے گا اس کے علاوہ یہ کو ماربڈ بھی ہو سکتا ہے اس میں مینک اور ڈیپریشن بھی ہو سکتا ہے آگے ڈیلینیل کے کچھ ٹائپس ہیں جن میں اروٹو مینک ہے کہ جس طرح کے کچھ بڑا بندہ کسی ایک کا خیال کر لینا کسی فلم ہیرو کا خیال کر لینا کہ اس نے یہ لائن میرے لئے بول لی ہے وہ بندہ میرے ساتھ محبت میں ہے میرے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے اس کے علاوہ جو گرینڈیوز ڈیلیننٹ ہیں ان میں ہوتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ ڈیسکوری ہوتی ہے مجھے تو کوئی وجدان ہو رہا ہے انیٹوشن ہو رہا ہے الہام ہو رہا ہے مجھے تو میں یہ کر دیا ہے اس کے علاوہ جو جیلس ڈیلیننٹ ہیں اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کا سپاؤز ہے اس کا لور ہے جس کے ساتھ ریلیشن ہے وہ اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے اس کے علاوہ سمیٹک جو ہوتا ہے انہوں نے بغیر کسی اپریٹ کے اس کے جسم میں سے کچھ نکال لیا ہے وہ اس طرح کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ ان کا شکار ہو جاتا ہے مکسڈ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ڈومیننٹ ہوتا لیکن ساری مکس اپ ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے یہ تھا شیزو افرینیا جس میں ہم نے شیزو فرینی فارم اور ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کی ہم سب سے میجر جو چیز ہے وہ ہے اس کی سمٹمز یہ پانچ سمٹمز ہیں جن میں سے ان کا ٹائم پیڑیڈ وہ ان میں ڈیفرینشیئٹ کرتا ہے اگر یہ ون منھ ٹائم پیڑیڈ ہے ون منھ تک اگر اس کا ٹائم پیڑیڈ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا جو ہے شیزو فرینیا شیزو فرینی فارم بن جائے گا اگر یہ ایک ماہ سے چھ ماہ تک دوران جائے گا اگر چھ ماہ سے زیادہ ہو جائے گا تو یہ شیزو فرینی ہو جائے گا اگر ایک ٹائم میں ایک ڈیلوینل رہتا ہے ہلوسینیشن اگر موجود نہ ہوں تو یہ ڈیلوینل ریساڈر بن جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں آگے ڈیلوینل کی کچھ ٹائپس ہیں راٹو مینک ہے گرنٹیوز ہے چہلیس ہے سمیٹک ہے اور مکس ٹائم یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ نہیں ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ